موسیقی سیتا پور کے قصبہ صدھولی نے آج یوہ مرچہ کے کارکڑتاؤں نے محلال گن سانسط کینڈری اور راجمنطری کا فول مالاؤں سے سواگت کیا آپ کو بتا دیں کہ کینڈری اور راجمنطری نے گولہ ویدانسوہ اپ چناؤں میں بھاجپا اتر پیدش دورہ جاری سٹار پچارکوں کی سوچی میں کوشل کشور کو چناؤ کا سٹار پچارک بنایا تھا اور اس موقع پر سانسط پرتندی کے ساتھ مرچہ کے پتتکاری تتھا کارکڑتاؤں موجود رہے ہردوی بینیگنج علاقے میں فارم ہاؤس کو لے کر دو پکشوں میں ویواد ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ ایروپیوں نے ایک یوک کو گولی مار دی ہے وہیں یوک کو علاج کے لیے چکس سالے چکس سکو نے ٹراما سینٹر میں رفر کر دیا اس کے بعد پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی موسیقی لیٹیل نہیں ہے لیکن یہ پتہ لگا ہے کہ اسی فارماوس کو لے کر کے کچھ بیواد تھا جس سے بیواد تھا وہ بھی باہر کے ہیں اور یہ جو اس کا مدر تھا سمبتہ کچھ فیدنے بیچنے کو لے کر کیا آیا تھا اسی میں اس کو گولی لگی ہے ابھی حالت پترے سے باہر بتائی جا رہی ہے پتر جیسا سوچنا ہے ملے گی اس سے آسو بیدی کروئی کی جائے گی پرتابگل کے پرانک دھام بابا دھوی سارنار دھام میں بنے یارتری پرساشالے بنا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پترے شالے میں پرساشالے کا ہنٹر چلا ہے وہیں جانکاری کے مطابق یارتری پترے شالے میں لگی دکان داروں سے ٹیکس لیا جاتا ہے جس کے بعد بابا دھوی سارنار دھام میں سردھالو اور چھتری لوگوں نے گنڈا ٹیکس کو لے کر بابا گلچرنار دھام ٹرسٹ کے خلاف شکایت دش کرائی ہے علیگر میں چھاتروں کے اوپر سکول کی چھت گر گئی آپ کو بتا دیں کہ گھر چھاتروں کو سواست کے اندر میں بھرتی کرائی گیا ہے جہاں ان کی حالت ٹھیک ہونے کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا بچوں کا حال جانے پہنچے اے اے بی ایس اے نے ہر سمبھو مدد کا آسواسن دیا پانچ بچوں کو ہلکی چھوٹے ہیں پانچ بچے اس کے چپیٹ میں آئے تھے اس میں سے دیکھ بچوں کو ہلکی چھوٹ آئی تھی گلاس پیسٹی سے پسٹین کرتے چھوٹ دیا گیا تھا دو بچوں کو علیگر لے ریفر کیا گیا تھا اپٹریٹمنٹ ہو کے بچے گھر آگئے ہیں علیگر کے عتی سمویدن شیل جلوں میں شمار ایک حنوان مندر پر وشش سمدائے کے یوکوں نے حنوان چارس کا پڑوانہ بھاری پڑ گیا آپ کو پتا دیں گے پولیس کے محول خراب کرنے کی کوشش میں ہندو سینہ کے جلہ عددکش اور مسلم یوکوں کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے وہیں پولیس نے مقدمہ درچ کرنے کے بعد اروپی کی تلاش شروع کر دیا میں نے آج گھر سمدائے کے لوگوں کو ان کی سوچھا سے حنوان چارس کا پارٹ پڑھانے کا کام کیا ہے صبح گیار بجے اور میں آئے دن یہ سوشل میڈیا پر جہادی لوگ ہیں الٹا سیدھا ہمارے بارے میں بولتے ہیں ان کو ایک نصیت دینا چاہتا ہوں ان کو گھر سمدائے کے لوگوں کو سناتن دھرم کے لیے میں نے جاگرت کرنے کا کام کیا ہے سوشل میڈیا کے ماندھیم سے ایک ویڈیو پر رابط ہوا ہے جس کی جانکاری کرنے پر پتا چلا کہ اگلاستانہ شتر نباسی سچین سرما کے دوارا اپنے کچھ خاص ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو کی گھر سمدائے کے ہیں ایک دھرمی کے سطح پر پوجہ گاربرم کا آئیوجن کیا گیا ہے اور اس کا ویڈیو بنوا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کروایا گیا ہے علیگر میں انسانیت کو شرمسار کرنے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں دہج کے لیے اپنے پریوار کے ساتھ مل کر اپنی پتنی کو تھرڈ ڈگری دینے کا ماملہ سامنے آیا ہے وہیں پیڑتیا کے شریر پر جگہ جگہ چوٹ کے نشان ہے آپ کو پتا دیں کہ اس کو لے کر پیڑتیا نے دہے سمیت کئی دھاراؤں میں مقدمہ درج کر آیا ہے ڈانڈیا مہتصو میں ڈانڈیا اور گربہ نت پر مہلائیں جم کر تھرکی آپ کو پتا دیں کہ رنگ برنگے پردھان میں مہلائیں گھاگرہ چولی چننی اور پرشوں کے کورتہ پیجاما سے مہتصو میں رنگ جم کر رنگ چڑھا ہے وہیں شہر کے بڑھپور اور مہاراجہ ہریشچند ڈگری کالج میں وائی کے جی ایس کلپ دورہ ڈانڈیا ایوم گربہ نائٹ سیزن 3 کا ایوجین کیا گیا تھا آج ڈانڈیا گربہ نائٹ کا سیزن 3 مہاراجہ ہریشن ڈگری کالج میں آئیو جت کیا جا رہا ہے اور یہ وائی جی ای کے بی ایس کلپ کے دورہ آئیو جت ہے جس کے موقع راجہ پنجابی چاپ کورتک اور آئیو جت سنجی پاتا پیو اچھا تو ایک کارکم جو آئی جت ہو رہا ہے ایک کیا تھیم ہے اس کی مطلب کیا آپ کے بیچار آیا ہے کس طریقے کارکم ہم نے اس کو یو پی میں ایک طرح سے ہم یو پی کی جو چلتا کو دینا چاہتے ہیں ہمارے بھارت میں اور بھی سنسکتیاں ہیں جن کا بھی ہم مجھا لے سکتے ہیں خبر لکناؤس ہے جہاں پسمندہ مسلم سمیلن پس سپا سانسا ڈاکٹر سفیر کوروان برکھ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا سمیلن میں وہیں مسلمان جائے گا جو بکا ہوا ہے ساتھی سپا نیتا نے کہا جمہو کشمین میں ہو رہی ہتیاں پر کہیں سنکار کو کڑی کروائی کرنی چاہیے وہی راحل گاندی کو بھارت جوڑو یاترہ کی تعلیف کرتے ہو کہا کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں دیکھیں بیجے پی کو جہاں تک بیجے پی پارٹی کا تعلق ہے مسلمانوں سے اس کو کوئی نمہ ہوتا ہے نہیں کوئی لگا آ رہا ہے آج کیوں ضرور مسلمانوں کی ہو رہی ہے سمیلن کرنے کے اس کی وجہ یہ ہے کہ سن چوبیس کا الکشن ان کے سامنے ہے اب انہیں ووٹ کی ضرورت ہے تو ووٹ یہ تھوڑے ہی مسلمان کا ہزار پانسو ووٹ ہے سو دو سو ووٹ ہے یہاں بھی ان کا بھی کروڑ کی تعداد میں ووٹ ہے تو آج مسلمان بھی اگر مسلمان کے ساتھ جتنا انہوں نے ظلم کیا ہے ذاتی کی ہے اور مسلمانوں کو ستایا ہے اور ان کے عزتیں نوٹی ہیں سب کچھ کیا ہے ہم برحال تو آج مسلمان کی انہوں نے ضرورت میں کیسا ہونے لگی اس لیے وہ ان کا انہیں بھائی بنانا چاہتے ہیں ان کی سمیلن کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ انہیں ان کا ووٹ نہیں سکھے لکھنوں میں بھارتی جنٹا پارٹی کے پردیس مکھیالے پر بھارتی جنٹا پارٹی پچھلا ور کے مورچے کی بیٹھا کی گئی وہیں بھارتی جنٹا پارٹی کے پچھلا ور کے پردیس ادھاکش نریش کرشپ نے نیترت میں بیٹھاک سمپن ہوئی آپ کو بتا دیں کہ آنے والے چناؤں میں پچھلا ور کی بھوئمکہ اور اس کی رڑنیتی پر وستار سے چرچہ کی گئی وہیں پرائیم ٹی وی سے خاص بارچیت میں انہوں نے کہا کہ ویدھان سبا چناؤں کی طرح ہی نگاہ چناؤں میں بھی بی جے پی کی جیت ہوگی اس سمیل ہم بھارتی جنٹا پارٹی کے کاریالے پر ہیں جہاں پر پچھلا ور کے مورچہ کی بیٹھاک جو ہے پچھلا ور کے مورچہ نریش کرشپ جی کی ادھاکشتہ میں سمپن ہوئی ہے آئیے ان سے جانتے ہیں اس بیٹھاک کے بارے میں آگامی سمیل میں نکاہ کے چناؤں ہونے ہیں نکاہ کے بعد لوگ سبا کے چناؤں بھی ہونے ہیں بھارتی جنٹا پارٹی OBC مورچے کو وستار دینے کے لیے پدادکاریوں کو سنگٹھت کر کے پارٹی کے دیئے گئے کام کو پورا کرنے کے لیے آج پردیش کی بیٹھاک بلائی تھی سبھی پرادکاریوں کو اپنے اپنے پربار کے جنپدوں میں جو سنگٹھن کے کاریے سیش ہیں انہیں کرنے کا نردیش دیا گیا ہے اور ساتھ ہی پردیش کے سبھی چھے چھتروں میں پرسیسن ورگ کیے جائیں گے اٹھان میں جلوں میں بھی OBC مورچہ جلہ اسطریے پرسیسن ورگ کرنے کے لیے جا رہا ہے یعنی پردیش کے سموچے پچھڑے ورگوں کو چناؤں میں بھی مدان سابق کے چناؤں کی بھاتی ہی بھاری سپلتا بھارتی جنتہ پارٹی کو ملنے والی ہے جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی جانے جاتی ہے اپنے ہر چھوٹے چناؤں کو لے کر کافی سنگھٹی طریقے سے لڑتی ہے ایک ایک اسطر پر وہ ساری چیزیں کرتی ہیں کافی صحیح طریقے سے وہ لے جاتی ہیں چیزوں کو تو اس بیٹھن میں اور کن کن مدھے پر چرچہ ہوئی نکایا چناؤں کے علاوہ دیکھئے سب سے بڑا بھارتی جنتہ پارٹی میں سنگٹن سربوچ ہے سنگٹن کی ایکائیوں کو گراس روڑ تک اسطحپیت کرنا پرتی ایک کارکرتہ کو راشت پارٹی کی وچہ دارے کے ساتھ جوڑنے کے عبیان کو تیج کرنا او بی سی مورچے کے پتادیکاریوں کے مادیم سے جو سماج ابھی تک بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں جڑے یا کم جڑے ان کو بھی جوڑنا یہ سارے مہتپون کاریے کو کرنے پر کرنے کے لیے آج دو گھنٹے وشتر چرچہ ہوئی ہے ہمارے سبھی پتادیکاریوں نے سنگلپی تھوکر بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیے کا بھیان میں اپنا یوگدان دینے کا سنگلپ لیا ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے پیشڑاوک کے ادھیج جنہوں نے بتایا کہ اس میٹنگ میں اس میٹنگ میں نکاہ چناؤں کی رن نیتی کو لے کر چرچہ کی گئی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس طرح بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچم لہرانے جا رہا ہے اور ہر جگہ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے میں ویبیک شاہی پرائیم ٹی وی لکھنا ہوں کشینگر میں یوگ کی ہتیا کا پولیس نے خلاصہ کیا آپ کو بتا دیں کہ پولیس ادھکشک کے ندیشن میں اپر پولیس ادھکشک نے پرویکشن اور چھتر ادھکاری کے نتوت میں اپراد اور اپرادیوں کے ویرود ابھیان چلا جا رہا ہے دھان کے کھیت میں میرے تک کشو ملا تھا لیکن رو پی اس گھٹنا سے فرار تھا سبزی لینے کے لیے گونڈا روڈ بزار گئی ہوئی تھی اور تب سے واپس نہیں لوٹی آپ کو بتا دیں کہ پیڑتا کا کہنا ہے کہ واپس نہ لوٹنے پر پولیس کو لکھت شکایت دے کر مقدمت دچ کر آیا خبر لکنہوسویں جہاں دیج بھر میں 68 سے ادھک مداتا کیندروں پر کانگریس کے راستی ادھکشپت کو لے کر ووٹنگ کی گئی ہے وہیں اس ووٹنگ میں پی سی سی ڈیلیگیٹ کے ادھکشپت کے لیے ووٹنگ کی گئی راستی ادھکشپت وہاں لے کر ملکہ جن کھڑ گئے اور شسی تھارور میدان میں ہیں ٹائم ٹی وی نے کانگریس کے پورو راستی ادھکشپت کا آج سناو ہو رہا ہے جس میں لگ بھر نو ہزار سے ادھک دیلیگیٹ اپنے متادکار کا پریوک کر رہے ہیں وہیں رازدھانی لکنہو کے پردیش کاریالے میں دیپک سنگھ آئے ہیں اپنے متوں کا پریوک کرنے کتنی ادھکشپتہ ہے نئے ادھکشپتہ کو لے کر دیکھیں ادھکشپتہ ہے پرسندتہ بھی ہے ہمیں بڑا گرب ہوتا ہے کانگریس پارٹی کے پارٹی کے اندر کے لوگتنطر میں جب ہم دیکھتے ہیں فوٹوز میں ایک بھارتی انتہ پارٹی جیسی پارٹی کے راستی ادھکشپتہ وہ پورو راستی ادھکا مارتے ہیں اور ہمارے یہاں مدان جیسے پنچائتوں کے ہوتے ہیں چاہے ویدان سباکے ہوں لوگ سباکے ہوں اس طرح سے کانگریس پارٹی کے راستی ادھکشپتہ کو چننے کے لیے بعد میں انہیں اپمانت کرنے کام کرتی ہیں وہ سبق لیں کانگریس پارٹی کے انٹرنل لوگتن سے سر دیکھا جائے تو اس بار کانگریس کی راستی جو ادھکشپتہ ہیں سونیا گادھی جی انہوں نے صاف طور سے ادھکشناؤ لگنے سے منع کر دیا اور ایک آروپ لگتا تھا پریبار رات کو لے کر کیا اس سے اب نزات ملنے کو ہوگا دیکھئے یہ جو جس گنڈی مانسکتہ کی لوگ کانگریس پارٹی پہ آروپ لگاتے تھے انہیں اپنے گریبان جھاکے دیکھنا چاہیے کانگریس پارٹی میں ابھی تک 90 پردست ادھکش ایسے ہوئے ہیں جو گانڈی پریوار سے باہر کے رہے ہیں آپ اس کے پہلے دیکھ رہے ہیں جب سونیا گانڈی جی کانگریس پارٹی کے ادھج بنی تھی تو وہ بھی مدان سے آئی تھی آج انہوں نے چناؤں نہیں لڑا ہے مدان کیا ہے تب بھی کانگریس پارٹی مدان سے آ رہی ہے ان پارٹیوں کا کیا جن کے اندر مدان تو چھوڑیے جن کے راستری ادھکش دھکا تھا کے باہر پھکڑی جاتے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی کے وریش چنیتا دیپک سنگھ تھے جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ دیش بھر سے آج دیلیگیٹس اپنے مطوں کا پریوگ کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی لوگتانترک دھنگ سے ادھکش پد کا جو چناؤں ہے وہ کراتی ہے اور ادھکش کا جمعہ دیتی ہے کانگریس پارٹی کے راستی ادھکش کا چناؤں چلا ہے 170 سال کے تحاس میں دیکھا جاتے چھٹی بار چناؤں ہو رہا ہے اور آج پردیش بھر سے کارے کرتا اور جو پی سی سی کے میمبرز ہیں وہ اپنا سمرتھن دینے آئے ہیں اسی قرم میں پور راستوہ سانسان ستیا بہن ہے ہمارے ساتھ ہے ستیا بہن ہمیں یہ بتائیں کہ کتنی ادھکش کو لے کر دیکھیں ادھکش کو لے کر کانگریس کو بھی لے کر پوری ادھکش کو بھی لے کر پوری ادھکش کو بھی لے کر پورے دیش بھر میں ہے اور پردیش کی تو میں دیکھی رہی ہوں اور صحیح معنی میں اگر لوگتانترک پرکریہ کے تحت اگر چناؤں ہو رہا ہے تو کنگریس نہ کسی کا اس سے ہو جاتا ہے نیٹ سے ہو جاتا پتا ہی نہیں چلتا لیکن بھاستہ میں چناؤں جو ہو رہا ہے لوگتانترک پرکریہ کے تحت مرچزان سے وہ کانگریس کا ہو رہا ہے تو وہ سب کو دکھائی دے رہا ہے اور آنے والا سمیں کانگریس کا ہی ہے اور میں تو کہوں گی کہ جنتا سے بھی کانگریس لاؤں دیش بچاؤں جی میں اگر سچا بھی ان کا ہاتھ دیکھا جائے تو باعث کے چناؤں میں بھی کانگریس پارٹی مجبوطی سے لڑی مگر کئی نہ کئی اسے سفلتا حاصل نہیں ہوئی مہلاو کی مددک اٹھائے گیا اور اب بھارت جوڑنے کی بات چل رہی ہے اور اس کی یاطرہ راحل گادی کر رہا ہے کیا پربھاؤ ڈالے گا دیکھئے پربھاؤ تو دکھائی دے رہا ہے چینلوں پہ چل رہا ہے میڈیا پہ چل رہا ہے لگ رہا ہے کہ ہر جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں پر بھی دوسری جگہ سے بھی کانگریس کو لوگ جوائن کر رہے ہیں کیونکہ یہ یاطرہ کو جوائن کر رہے ہیں اور بچے سے لے کے بڑے تک بھوڑے تک بھولائے نہیں جا رہے اپنے آپ آ رہے ہیں ستائی اور کانگریس کا جنہ دار بڑھ رہا ہے اچھا میں بھمی یہ بتائیں کہ اگر دیکھا جائے آپ نے کئی سرکاروں کو دیکھا ہے لمبے عرصے سے آپ کانگریس میں ہیں اگر دیکھا جائے تو آپ کارے کرتا سے اور ایک صرف پدو پہ رہی ہیں کیا بدلاؤ آپ دیکھتی ہیں آج کی واجنیتی میں دیکھیں یہ سمیہ کا چکر ہے کبھی ایک سمیہ تھا جب کانگریس کے نو اسٹریٹ میں ایک ایم پی نہیں تھا اس کے بعد میں ایک دم لہر سی آئی ہے پورے اسٹریٹ میں کانگریس کا راج آیا اور یہ جنہوں نے کہا اندرہ جی کو خلابت کی تھی جدہ پاٹی سے کیا مدائی تھی دائی سال میں کیا ہوگا حاصل پھر اندرہ جی کو لائے لو اور بھاری بھامت سے اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ اب کانگریس کا دور آنے والا ہے دیش تبھی بچے گا کانگریس کو لوگ بدنام کرتے ہیں اور خود بھرست ہیں جو لوگ خود بھرست ہیں آتنگ کا راج ختم ہوگا آتنگ کا راج ختم ہوگا بھرستہ چار کا راج ختم ہوگا اور کانگریس کا راج ہمیں گرب ہے اس بات کا کہ کانگریس میں نہ تو بھرستہ چار تھا نہ آتنگ بادیوں کو نہ مافیاؤں کو کبھی سرنن نہیں دی دھنے والا ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ تھی ستیابین جو کی راج سوا سانسد رہی ہے پور میں ان کا ساتھ طور سے کہنا ہے کہ کانگریس ایک لوگتانترک دھنگ سے چناؤں کو کراتی ہے اور ادھیکش جو پد ہوتا ہے اس پر امیدواروں کا نومینیشن اس کے بعد سہی دھنگ سے چناؤں ہوتا ہے اور چناؤں کے بعد ادھیکش کا جمعہ دیا جاتا ہے کیمرمن ڈیپک کے ساتھ سوپرائیم ٹیوی لکھنا ہو سی اے پی ایف سانک پریوار کا ایک بھو سمان سماروں کا اوجند کیا گیا جس میں بھوتپور سانکوں اور شہید سانکوں کی پتنیوں اور پرجنوں کو سمانت کیا گیا سی پی ایف سنسدہ نے اپنی دوسری ورش گھاٹ پر بھوتپور سانکوں کے سمان کا نرنے لیا دیش کی سیما سہید جو ہمارے سینک ہوئے ہیں ان کے سمان کیلئے یہ کارکرام آجید کیا گیا ہے اور ایک پہل یہ بھی ہے 2020 سے چل رہی ہے کہ جو دیش کیلئے سہید ہیں ان کے پرجنوں کے جسے ان کا کوئی بچہ پڑ رہا ہے یا کھیل کود میں یا ان کے ہاتھ سمان کیلئے یا کوئی نہیں ان کے اوپر کوئی پکدہ آبدا آتی ہے تو اس کے لئے ایک سنکھن بنائے گیا ہے جو اس میں پورے سینک پریبار کی مدد کرنے کے لئے ہیں خبر اکنو سے جہاں سونے لال پٹیل کی پونی تھی پر اپنا دل کمیرہ وادی کے نیتا کرشن پٹیل نے کے نتوت میں پتشن کیا گیا پارٹی کے نیتا کرشن پٹیل نے بتایا کہ پردیش میں اپنا دل اور سیوگ سے بھاچپا ستہ میں آئی ہے ابھی تک سی بی آئی جانچ کے نام پر صرف آسواسن ہی دیا جا رہا ہے اس میں ہم حضرارگند چوراہی کے پاس اڈل چو کے پاس ہے آج ڈاکٹر سونگلا پٹیل کی پونی تھی ہے یہاں پر اپنا دل کمیرہ وادی کی کافی سمرتھک اور ان کی پتی کشنا پٹیل یہ ان کی سکوتری بھی اکتریت ہوئی ہے آج پونی تھی کی اوثر پر آئیے ان سے جانتے ہیں کی کیا کچھ مانگے ہیں ان کی سبی جو ہے سمرتھکو لے کے آج آج پہنچے کیا کچھ مانگے ہیں ان کی آج 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 سمرتھک جو ہے پارٹی کے جو یہاں پہ اکتریت ہوئے ہیں پونی تھی کی سور پہ آپ بھی آئی ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا کچھ مانگے ہیں مانگے ہیں مانگے دیکھئے دکھ ساک کی موت 2009 میں ہوئی تھی اس کے بعد 2014 میں ہمارا بھاچ پاس گٹ بندن ہوا تھا بھاچ پاس جس سمیں ہمارا گٹ بندن ہوا تھا اس سمیں ہم نے سہا سے موڈی جی سے بات کی تھی اور کہ تھا ڈاک ساک کی جو موت ہوئی ہم چاہتے اس کی سی بی آئی جانچ ہو لیکن اس سمیں آج بھی دیا گیا تھا کہ لیکن گٹ بندن کرنے کے بعد سیٹے بڑھیں دل بڑھا لیکن ہمارے دل کو توڑ لے کام کیا آج تک ڈاکٹر ساک کی جانچ نہیں ہوئی ہے اس کے باد یوگی جی کے پاس گیا ہے لیکن آج تک ہمارے ڈاکٹر پٹیل کی جانچ نہیں ہوئی ہے اس لیے ہم لوگ دھرنے پر بیٹھو گئے تیرہ تاریخ سے ہمارا پیاس نیرنتر جاری ہے اور آج جاری اور کلوی جاری ہے تو اپنے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سونلہ پٹیل جی دھرنپرتی کشنا پٹیل جی جو آج سونلہ پٹیل جی پنی تیتی پر یہاں سمرتھ کے ساتھ لکھنو کے حضر گند چورائے کے اٹل چوک پر سب ہی ساتھ آئی ہوئی ہیں سب سمرتھ کے ساتھ آج ان کی پر سی بی آئی جی آج دو آرہی ہیں ہم سے بات چیت پر ان نے بتایا کہ جب کندر میں سرکار بنی تھی نرد موڈی جی نتی تب ہی سنلہ پٹیل کی سی بی آئی جان کی مان کی تھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سوبے مکھ منطری یوگی آدی تناز سے بھی انہوں نے یہ جاج کی مان کی ہے لیکن انہوں نے ساب طور پر بھارچہ پر آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے سرکار بنی ہمارے تل سے کٹبندل ہوا سیٹے جی لیکن ہمارے مان کو نکار دیا گیا ہے جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہوگی وہ اپنا پردست گازی پور میں بیاسپی سانسد افضل انساری سی جے کی کوٹ میں پیشی ہوئی آپ کو بتا دیں کی تلسیل پرسر میں دھرنا پردشن کے دوران ٹور فور کا معاملہ سامنا آیا تھا فیلال کوٹ نے اکتیس اکٹوبر کو معاملے کی اگلی سنوائی کی تھی نردھارت کی ہے کرمچاری جو سرکاری تنطر اور ان کی پارٹی کے نیتاؤں کے اشارے پر اس سمائے ایک مقدمہ قائم کی ہے جھوٹا آروپ لگا دیئے کہ توڑ توڑ تھی آتھا لوگوں نے 10,000 روپے کی سمپتی کی چھتی ہوئی تھی اس کا ہی مقدمہ ہے ہم لوگ چونکی قانون ادھکاری نے کیا وہیں ادھگھاٹن کے دوران ماننی پدھان منطری جی کا لائیو پرسارن کسان بندوں کو دکھایا گیا جس میں دس سے پندرہ گاؤں کے لگ بگ دو سو کسانوں کو جاگرک کیا گیا وہیں اس کائکرم کے دوران جلہ کرشی ادھکاری سمیت کئی ان لوگ موجود رہے علیگرد میں مسلم وشودالے کے سنستاپک سر سید احمد خان کی جہنتی منائی گئی آپ کو بتا دیں کہ مسلم وشودالے میں بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ جہنتی منائی جا رہی ہے مسلم وشودالے کے سر سید جہنتی کو سر سید ڈے کے روپ میں مناتے ہیں وہیں وشودالے میں ترہ ترہ کے کائکرم اوجود کیے گئے سر سید دیکھیں سب لوگوں کو جو ایمیو کے علمانائی ہیں ایمیو فیٹرنیٹی ہے میڈیا پرسن سے آپ سب کو مبارک ہو سر سید دیکھیں اور ان کی ہم میسیج آگے لے جائیں جو ان کی بھائی چارے کی میسیج تھی برادر ہوت کی میسیج تھی پیس کی میسیج تھی ہارمونی کی میسیج تھی انٹر فیت انڈسٹینڈنی کی میسیج تھی ایجوکیشن کی میسیج تھی اس سب کو ہم پروفوگیٹ کریں باقی دنوں خبر سنبل جہاں مرتق گوونش کو ٹریکٹر ٹالی سے گھسیڑتے ہوئے کسی ان اسطحان پر لے جانے کے سمبند میں پدھان پتی اور اس کے دو ساتھیوں پر مقدمہ درج ہوا ہے وہیں پورے معاملے کا سنگیال لیتے ہوئے پولیس نے آلادگاریوں سے نصفرک کاروائی کی جانکالی دی ہے جلادگاری مہدے سے ملے انہوں نے آسوسن دیا ہے کہ بات کو سنا جائے گا آدی صدقی ہے کپتان صاحب کے پاس ہم ملے کپتان صاحب نے ہمارے لیے کہا کہ اس چیز کی جانچ ہوگی اور جانچ ہونے کے بعد نشبش کاروائی ہوگی اگر ایسا چو دوارہ کلدیب جی دوارہ ہوا ہے جو بھی ہے انہوں نے لگ دیا ہے ایڈیس صاحب کے لیے اور اس میں جانچ کرنے کے بعد جو بھی بھائی جاتا ہے اس کے کاروائی کے لیے آش واس دی یوپی کے بلند شہر نگر تھانہ چھت میں مہیلہ کا شاریخ شوشن کا مقدمہ درج ہونے کے وابجود بھی پوریس نے کوئی کاروائی نہیں کری آپ کو بتا دیں کہ مہیلہ اور اس مرسا مار پیٹ کرتا مرسا گلے پہ چکو رکھ ماننے کی دنکی دیتا میں نے کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھے میں تو بولتا میں تیری ویڈیو باریل کر دوں گا میں تجھے جان سمار دوں گا کسی کو بتا آیا وہ تیس تاری کو مجھے چھوڑ تیس ہمیں بتائیں زیادہ پریاس کرنے پر اس نے اپنی ممی کو بتا کہ مرسا پی برطاب ہو ہے تو ہم نے افائیر کرائی اور پہر افائیر نہیں کر رہی تی بڑھیں اس پر افائیر ہوئی اور اس پر کوئی تاروائی ہوئی ڈرکا کو مقدم کو خمجر کرنے کی نی خبر امی تیس جہاں دیوانگ سماتوادی پارٹی کے نیتا ملائم سنگھ یادو کی سوشل میڈیا پر سپا کار کرتوں میں اکروش ہے جلہ دکھ کے نیتر تیس سمیت کئی ورشت نیتا تھانے میں موجود رہ خبر اکنو سے جہاں مکمنتری آواز پر نکائی چناؤ اور لکھین پور اپ چناؤ کو لے بی جے پی کور کمیٹی کے بیٹک سی ام یوگی کی عدیشت میں سمپن ہوئی بیٹک میں ڈیپٹی سی ام کشب پسار موریہ بیجی سپاٹک اور پیدیس عدیش سمیت کئی پتہ کاری بھی موجود رہے ابھی ابھی اپ موکی مطری کشو پر موریہ پریسر میں گئے ہوئے ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ بیٹک بھارتی جنت پاٹی کے لیے بیہ دی خاص ہے کہ نکائی چناؤ کی رنیتی اور سنگھن کے 6 مہینے کے پیشلے کاریو پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے تین دن کے پر راشتری مہابانتری ڈیپ پندی سوری بھی لخناؤ آئی ہوئی ہیں انہوں نے بھارتی کاریو پہ بھی بیٹک کی چھتری ادھیت سے ملے ہر کاری کاری کرتا سمیلے آج پھر وہاں یہ بھی اپس سجد طریقے سے لڑتی ہے اور پوری رڈنیتی کے ساتھ لڑتی ہے آج کا جو ایجنڈا ہوگا کہ کاری کرتاؤں کے کیا نردیش دیئے جا سکتے ہیں سنگھن کو اور کتنا مجبوط کیا رہا سکتا ہے آنے والے نکایت چناؤوں میں سنگھن نے پیلے چھے مہینے کیا کچھ کار کیے ہیں کیا کچھ کمیہ سنگ ٹھن کی رہ گئی ہیں ان سب پہ بھی چھوپ چرچہ ہوگی وہ یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ گولا گوکر ناد لکھیں پیر جو سیٹ ہے جہاں پہ اپ چناؤ ہونے ہے اس پہ بات سکتے ہیں اس سیٹ پہ بھی چناؤ کیا چرچہ ہو سکتی ہے جیسے کی نکائے چناؤ کے لے فلا اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی